تو شاید صاحب آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی ہے اپنی بات مکمل کر لیجئے گا پھر مزید سوالات میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی دیکھیں مارکٹ نے ایک اچھا گین کیا ہے اور اس وقت جو ہے مارکٹ میں جو انویسٹرز ہیں وہ ذرا ویٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا کنسولیڈیشن کا فیز ہو جائے اس انڈیکس پہ اور اس انڈیکس پہ جو ہے بہت سارے ایونٹس جو ہے وہ لوگ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی اگزیکیٹیو بورڈ کی میٹنگ ہے اس میں 1.2 بلین ڈالرز کا ایک اپروول ہمارا ہے اس کے علاوہ آگے جا کے مانیٹری پالیسی ابھی آ رہی ہے انہوں تو زیادہ تر کنسنسس یہی ہے کہ سٹیٹس کو رہے گا لیکن اگلی مانیٹری پالیسی انشاءاللہ مارچ میں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھا خاصا ریڈکشن ہو سکتا ہے تو جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ اگلی ایک مہینے میں مارکٹ کیسی لگتی ہے اور کیا سٹیبلیٹی ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ ایکنومک سٹیبلیٹی تو اچھے خاصی ہے کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑا اچھا فگر آیا ہے انفلیشن کے نمبرز اول دو تھوڑی زیادہ ہیں لیکن ابھی جینوری میں اور فیوری میں ہم انفلیشن کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایکنومک ویریبلز جو ہے وہ بڑے پوزیٹیو ہیں اور جس کی وجہ سے مارکٹ میں اگزوبرنس رہے گی دو ہزار تیز میں جیسے آپ نے دیکھا کہ دو ہزار پندرہ کے بعد سب سے ہائیس فورین انفیسمنٹ ہوئی ہے سیمیٹی پائن ملین ڈالرز کی اور اب ہم یہ جینوری میں دیکھنا ہم امید کرتے ہیں کہ تھوڑی سے فورین انفیسٹرز کی ایکٹیوٹی تھوڑی بڑھے گی اور یہ انشاءاللہ پورے سال میں اکراؤس دے بورڈ جو ہے وہ فورین ایکٹیوٹی رہے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ مارکٹ کی ڈریکشن کو زیادہ اچھے طریقے سے ریفلک کریں گی